السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہ کے اڑے پر باپ بیٹی کی ملاقات کا دل خراش واقعہ واجد صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ لہور رہنے والے ایک راشد نامی بزرگ میرے دوست تھے ان کی بیٹی بڑی زہین تھی اس نے میٹرک میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اب وہ شہر لہور کے ایک معروف کالج میں اپنی باقی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اب دن بہ دن وہ جوان ہو رہی تھی حسین اتنی تھی کہ کوئی بھی دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا لڑکے تو دور کی بات ٹیچرز بھی اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے تھے لیکن اس لڑکی کو پڑھائی سے فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ اپنے دائیں بائیں ہونے والے معاملات پر توجہ دیتی دیکھتے ہی دیکھتے ایف ایسی کے پیپر قریب آگئے اب وہ اپنے امتحانات کی تیاری میں اور زیادہ مگن ہو گئی اس بار بھی اس نے پارٹ ون میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جس پر اسے کالج کی طرف سے باری انام سے نوازا گیا تھا ایسے ہی دن گزرنے لگے ان چھٹیوں میں اس کے ابو نے اسے انٹرنیٹ والا فون بھی لے کر دیا تھا اب اس کے شب و روز یوٹیوب فیس بک وغیرہ پہ گزرنے لگے اب وہ پہلے سے بہت بدل چکی تھی دیکھتے ہی دیکھتے نیا سال شروع ہو گیا اور اب وہ بقائدگی سے کالج جانے لگی پہلے کی طرح اس سال بھی کالج میں ہر ایک کی کوشش تھی کہ کسی طرح شہناز سے ایک دفعہ دوستی بن جائے وقت گزرنے لگا کالج کا آنر تک اس پر لٹو تھے کالج کے آنر نے اسے اپنی پرنسپل کے ذریعے سے اسے اپنے قریب کرنے لگا روز کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے روم میں بلاتا رہتا آہستہ آہستہ یہ دوریاں کم ہونے لگی کالج آنر اور شہناز کی اب فون پر بات ہونے لگی کالج آنر نے شہناز کو شادی کی پیش کش کی اور کالج تک نام کروانے کا لالچ دیا اور شہناز بھی اس کے بے کعوے میں آگئی اس نے کچھ دن شہناز کو خوب استعمال کیا پھر شہناز کی ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کر کے دوسروں کو پیش کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا کچھ عرصہ تک ایسے ہی پورے کالج میں سٹوڈنٹ تک آنر کو پیسے دے کر شہناز کا جسم استعمال کرتے اب شہناز کی زندگی بڑی تکلیف میں گزر رہی تھی شہناز نے کئی بار خود کشی کرنے کی بھی کوشش کی اب اس نے فیصلہ کیا کہ کالج والے مفت میں جسم بھی استعمال کرتے ہیں ویڈیو بھی بناتے ہیں چلو کلاس کی دوسری لڑکیوں کی طرح میں بھی دندا کرتی ہوں عزت تو پہلے ہی نہیں بچی کم سے کم پیسے تو آئیں اب میں نے سوچا کہ کام شروع کیسے کروں میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ ہماری پرنسپل سلمہ کالج آنر کے لیے روز نئی لڑکی کا انتظام کرتی ہے اسے ضرور بتا ہوگا میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی پرنسپل سے بات کی کہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے اب میں پیسے لے کر پروفیشنل طریقے سے کام کرنا چاہتی ہوں اس نے بولا دیکھ لو کر لوگی میں نے بولا ہاں کر لوں گی اس نے بولا آج آپ کی کلاس کی پانچ لڑکیاں آپ کی طرح رات دس بجے کام کی سلسلے میں میرے ساتھ ایرہ منڈی جائیں گی تم سوچ لو اگر من کرے تو دس بجے آسٹل کے بہر آ جانا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا میں دس بجے جیسے ہی آسٹل سے نکلی تو پہلے سے ہی ایک گاڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی میں نے راستے میں جب دوسری لڑکیوں سے بات کی تو ان کی داستان اور میری داستان سیم تھی بلاخرم ساری مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی آج دندہ کے اٹھے پر میرا پہلا دن تھا کسٹمرز دڑا دڑ آ رہے تھے اللہ اللہ کر کے صبح کی آزان ہوئی تو وہ ہی گاڑی آئی اور اس نے ہمیں آسٹل چھوڑ دیا اب ہمارا یہ معمول بن چکا تھا آئیستہ آئیستہ پتا چلا کہ پورے کالج کی لڑکیاں یہ دندہ ہی کر رہی ہیں سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دندے کو چلانے والی ہمارے کالج کی شورہ کے لوگ ہیں مختصر یہ ہے کہ انہوں نے آئیستہ آئیستہ میں معاوضہ ہمارے کام کا بہت ہی کم دینا شروع کر دیا تھا جب ہم نے شور ڈالا تو کہنے لگے کسٹمر پیسے دیتے ہی بہت تھوڑے ہیں پھر ہم نے کسٹمر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کتنے پیسے دے کر آئے ہو ہمیں پکا پتا چل گیا کہ یہ ہم سے فراد کر رہے ہیں ہمیں بہت عرصہ ہو چکا تھا اس کام میں اب ہم اپنی فیلڈ کے تمام اڈوں کو جانتی تھی ہم نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں اپنا اڈہ تبدیل کر لینا چاہیے کیونکہ یہ تو اب کچھ دیتے ہی نہیں بلاخر ہماری ساری لڑکیوں کی ڈیل ایک نائکہ سے ہو گئی ہم سب نے اپنے نمبر تبدیل کر دیئے اور اس نائکہ کے پاس کام شروع کر دیا ہم روزانہ کالج ٹائم پر کالج یونی فارم پہن کر کالج کی بلائے بجائے نائکہ کے پاس آ جاتی جب اس بات کا علم ہمارے کالج کے آنر کو ہوا تو اس نے ہمیں بلائے کمیل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی بلاخر اس نے ہمارے گھر فون کر کے بتایا کہ تمہاری بچیاں ایک ماں سے غیر حاضر ہیں اس بات سے گھر والوں کو بہت بڑا شاک لگا ابو نے چونکر پرنسپل صاحب سے کہا یہ کیا فرمایا آپ نے وہ تو بقائدہ ہر روز ہمارے سامنے کالج جاتی ہیں اور جھوٹی کے وقت واپس بھی آتی ہیں اللہ خیر کرے پھر اگر میری بیٹی کالج نہیں جاتی تو جاتی کہاں ہے بیٹی کے باپ نے کالج پرنسپل کو کہا آپ ذرا اتمنان کریں پرنسپل نے جواب دیا دوسرے روز جب شہناز اور اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں اپنے گھروں سے کالج روانہ ہوئی تو ان کے باپ ٹیکسی میں بیٹھ کر پیچھا کرنے لگے وہ ایک مقام پر اتری کچھ فاصلہ پیدل چل کر ایک ہوتل میں گس گئی ان کے باپ بھی پیچھے جا پہنچے اور ہوتل کے مالک سے مل کر کہنے لگے کہ ہمیں ایک لڑکی چاہیے اس نے پوچھا کیسی لڑکی چاہیے انہوں نے کہا کہ انتخاب ہم خود کریں گے مالک نے انہیں بلائی منزل کے ایک کمرے میں بٹھایا اور کوئی آدھا گھنٹہ بعد آٹھ دس نیم اور یا لڑکیاں لے کر آیا دب انہوں نے نظر اٹھائی اور انہیں کی بیٹی یا ان کے سامنے ننگ کی بیٹی تھی تو انہوں نے یہ دیکھتے کی ایک زوردار چیخ ماری اور اٹیک ہوا تو سادی جان دے دی ازادی نسوان تعلیم کا آزاب دنیا کی بھی نظر آ گیا ہم نے سوچا تھا کہ لائے کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بی ساد اور کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش اے دین و مروت کے خلاف ناظرین و سامین جیسے کہ آپ نے یہ کالیج اور یونیورسٹیز کی تعلیم کے بارے میں اور ان کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے یہ سنا یہ حقیقت ہے آج کل یونیورسٹیز اور کالیج کے محول بہت چینج ہو چکی ہیں ان کے اندر اب ڈرگز جسم فروشی یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں اور انہیں یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں ان میں کچھ لوگ تو زنا جسم فروشی شراب نوشی اور یہ ڈرگز وغیرہ کو گناہ تک نہیں سمجھتے میرے بائیوں دوستوں اور ساتھیوں اگر ہم اگر کوئی ایسی تعلیم اپنی بیٹیوں دے رہے ہیں جس سے ہیہی ختم ہو رہا ہے تو خدا رہا ایسی تعلیم نہ دے وہ نہیں بوکی مرتی اللہ نے ان کی روزی کا ذمہ لیا ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے جہاں پہ تعلیم نسوان یعنی بچیوں کی تعلیم اور بچوں کی تعلیم الگ الگ ہے وہ ایک ہی کالج میں یعنی جوائنڈ سسٹم نہیں ہے الگ الگ سسٹم ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال اپنی بچیوں کے ہم خود ذمہ دار ہیں تو اسی اس کے اوپر آپ ضرور نوٹس لیں ناظرین سامین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں اپنی کمیٹس باکس میں ضرور اقاہ کیجئے اور اگر نئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری جزاکم اللہ خیر